السلام علیکم ویرز کیا حال ہے آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں انجوائی کر رہے ہوں گے ویرز دیکھئے آج ہم آپ کو ایک مزیدار سا ٹور کرا رہے ہیں جس میں ہم گئے ہیں اپنے عزیزوں کے گھر کتنا خوبصورت گارڈن ہے جو انہوں نے سجا رکھا ہے کتنی پیاری چھوٹی سی چرپائی ہے اور دیکھئے کتنا ہی حسین جھولا ہے کتنا دل فریم منظر ہے ہم نے دیکھا تو ہمیں تو بہت ہی پسند آیا اور دیکھئے کتنے اچھے اچھے سے دھرکھ لگا رکھے ہیں ہیں انہوں نے مختلف دھرکھ تھے ان کی محبت اور ان کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہیں بہت ہی خوبصورت سے پودے بھی انہوں نے لگا رکھے ہیں دیکھئے کتنے اچھے خوش رم گلاب کے پول ہیں جو کھڑے ہوئے تھے یہاں وہاں اور جناب بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور ہم کو تو دعوتی نظارہ دے رہے تھے جیسے ہی ہم گھر میں انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا تو ہم سیدھے ان کی طرف ہی چلے گئے اور باقی چیزیں ہم نے بعد میں وزٹ کی تو آئیے ہم آپ کو بھی ان کے گھر کا وزٹ کراتے ہیں اور دیکھئے کتنا ٹرڈیشنل یہ چھکو لٹکا ہوا ہے جو کہ پرانے زمانے میں استعمال ہوا کرتا تھا انہوں نے آج بھی وہ لٹکا رکھا ہے خوبصورتی اور ڈیکوریشن کے لیے تو دیکھئے کتنا ہی خوبصورتی گلاب ہیں مختلف کلر کے جو کین کی گھر میں بہت ہی زیادہ خوبصورت سے محسوس ہو رہے تھے اور گھر کی انہوں نے شان بڑھا رکھی تھی ویئرز ہم یہاں عمرے کی مبارک دینے کے لیے پہنچے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں انہوں نے آب زمزم اور کجوریں پیش کی تو لیجے ویئرز آپ بھی ہمارے ساتھ یہ سعادت حاصل کیجئے اور آب زمزم اور مکہ کی کجوریں تنامل فرمائیے اور دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو اس مقدس مقام پر ایک بار پھر لے کر جائے اور بار بار لے کر جائے اور ویئرز یہ ایسی جگہ ہے جہاں جانے کا بار بار دل کرتا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دوبارہ سے سعادت نصیب فرمائے اس کے بعد انہوں نے ہمیں چائے وغیرہ بھی پیش کی تو لیجے ویئرز آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے اور مو مٹھا کیجئے چائے پیجئے اور ساتھی ان کے لیے بھی اور اپنے لیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور اپنا پیارا گھر ایک بار پھر دکھائے تو ٹھیک ویئرز پھر ملتے ہیں کسی اور ولاغ میں اللہ حافظ